اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں اردو پائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمل بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں سبائی وزیر خزانہ مجتبہ شجاہ و رحمان صاحب جنہوں نے چار ہزار چار سو اسی عرب سے زائد کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے ان سے جانتے ہیں کہ اس بجٹ میں غریب آدمی کے لیے کیا اہم چیز ہے سب بتائیے گا کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں غریب آدمی کو کیا رلیف ملے گا اس کے لیے سپیشل کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے پنجاب کے لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو بجٹ ہے اس میں نو ماہ کا تقریبا جو بجٹ ہے وہ کھیر ٹیکر سیٹ اپ آلریڈی سپینڈ کر چکا ہے اس کو کیونکہ یہ جو ہے انڈر آرٹیکل وان ٹوئنٹی سکس کے انہوں نے اس کو استعمال کیا اور انڈر آرٹیکل وان ٹوئنٹی ٹو جو ہوتا ہے اس کو اسیمبلی سے پاس کرانا ہوتا ہے تو ہم نے سب سے پہلے تو وہ نو ماہ کا بجٹ جو ہے وہ خرچ کر چکے اس کو اسیمبلی سے پاس کرانا ہے اس کے بعد جو اگلے تین ماہ کے لیے ہم نے بجٹ دیا ہے اس میں ہم نے بہت سی ایسی سکیم شروع کی ہیں جس میں لوگوں کو رلیف دیا جائے لوگوں کو جو ہے ان کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے تو کیونکہ آتے ساتھ رمضان آ گیا تھا تو رمضان میں رمضان نگے بان پیکج ہے جو تیس عرب کی لاغت سے جو ہے وہ پیکج لوگوں کے تقسیم کیا جا رہا ہے پینسٹھ لاکھ گھرانوں کو پنجاب میں جو ہے ان کے گھروں کی دہلیز پہ ان کو وہ جو ہے وہ ان کا تحفہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے جو کہ ایک صحیح اسلامی فلاحی مملکت ریاست کا طریقہ کار ہونا چاہیے اس کے مطابق پہلی دفعہ دیا جا رہا ہے کوئی لائنیں ہی نہیں بنوا رہا ہے کوئی کسی جگہ کٹھا نہیں کر رہے ان کے گھروں پہ پہنچا رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہمارے موڈل بزارز اور رمضان بزار ہیں ان میں فیر پرائز شاپس لگائی ہیں ابھی بھی میں کل بھی میں نے وزٹ کیا اور وہاں پہ کوئی اتنی لائنیں نہیں لگی ہوئی تھی اور تیرہ سے زیادہ چیزیں تھیں کھانے پینے کی جس میں سبزیاں، پھل، خجوریں، بیسن، آپ کا دالیں یہ جو ہے ان پہ پچیس فیصد سبسیڈی حکومت کی جانب سے دی جا رہی ہے لوگ بہت اس سے خوش تھے اور ان کو ریلیف مل رہا تھا پھر پندرہ سو کے قریب پندرہ سو سے زیادہ میجسٹریٹ جو ہیں سپرائز کنٹرول کے پورے پنجاب میں دن رات کوشہ ہیں جتنے زیادہ جو لوگ زخیرہ اندوزی کرتے ہیں، چور بزاری کرتے ہیں آرٹیفیشلی جو ہے وہ مہنگائی کرتے ہیں ان کے خلاف جو کاروائیاں ہوئی ہیں وہ ریکارڈ ہے جو آج تک پنجاب کی تاریخ میں نہیں آپ کو ملے گا جو جرمانے ہوئے ہیں، گرفتاریاں ہوئی ہیں جو لوگ اس طرح کے اقدامات کر کے مہنگائی کو بڑھاتے ہیں یہ ہماری گورنمنٹ کی کوششیں اور کاوشیں ہیں اس کے علاوہ بھی ہم بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ شروع کر رہے ہیں مختلف سیکٹرز میں جو آپ کو نظر آئیں گے مجھے صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کو پر الزام آج کہہ جا رہا ہے کہ جو نگران حکومت جو غیر قانونی طور پر جو بجٹ کر گئی ہے جس طرح سے انہوں نے اخراجات کی ہیں آپ انہیں کور دے رہے ہیں، محفوظ جو ہے وہ راستہ دے رہے ہیں، کیا کہیں گے یہ آئینی اور قانونی طور پر ہمیشہ ہوتا ہے، پہلی دفعہ نہیں ہے کیر ٹیکر سیٹ اپ نہ پہلی دفعہ بنا تھا، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس دفعہ کیر ٹیکر سیٹ اپ تھوڑا سا لمبا گیا ہے اس کی وجہ سے انہوں کی سپینڈنگ زیادہ ہیں، انہوں نے زیادہ دیر تک وہ را ہے تو اس چیز کو ہم نے تو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے اور اسیمبلی سے ان تمام اخراجات کو پاس کرانا ضروری ہے اچھا مجزب صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو نگران حکومت نے جو اخراجات کی ہیں، پنجاب حکومت نے ان کا کچھ چیک انڈ بیلس دیکھا ہے یا ایسی بس ان کو پاس کرانا ایک تو یہ ہے جی جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں ان کا ایک پراپرلی ڈپارٹمنٹ وائز آرڈٹ ہوتا ہے، پھر تھرڈ پارٹی آرڈٹ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی جگہ پہ کوئی ہمیں شکایت آئے گی ابھی تک تو ہمیں سچ کوئی شکایت نہیں ملی ہے مگر کسی چیز کی اگر شکایت ملے گی تو اس کا خصوصی طور پر ضرور آرڈٹ کرایا جائے گا اچھا ڈانلڈ لو نے جو گزشتہ دن جو بیان دیا ہے، اس حوال سے کیا کہیں گے وہ جو سائفر اور جو دیگر معاملات میں تو یہی کہوں گا مختصر بات ہے جی کہ وہ شخص جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ کی سیاست انہوں نے پہلے کی اور اب وہ ان کے اوپر اتنا بڑا وہ ایک سوالیاں نشان ہے کہ ڈانلڈ لو نے بھی کہہ دیا کہ جی ایسی کوئی بات کی نہیں کہ یہ کوئی بات ہوئی نہیں اور انہوں نے بھی جو ہے عمران خان نیازی کو جھوٹا ڈیکلیئر کیا اس کے علاوہ جن لوگوں کو وہ نہیں مل رہے ہیں ان کے لیے کیا پروگرام اس کے لیے ایک نمبر دیا گیا ہے لوگ اس پہ آئیں اپنا وہ کریں جب ہم ایک دفعہ اپنا یہ پروگرام کمپلیٹ کر لیں گے 65 لاکھ والا تو اس کے بعد بھی ان لوگوں کو بھی جو ہے اس میں اکومنڈیٹ کیا جائے گا مگر یہ ہے کہ فوری طور پہ جو ہمارے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہیں نادرہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے تو اس کے علاوہ ہمارے دپارٹمنٹ جو ہے وہ نئی لسٹیں بنا رہے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے جو لوگ ہیں اس میں ان لوگوں کو انکلوڈ کیا جائے جو مستحق ہیں